دوستو آج ہم آپ کو مدھ بھارت کا پھیپڑا کہے جانے والے ہسدیو کے جنگل کے بارے میں بتانے والے ہیں یہ جنگل کافی ڈرابنا ہے اور یہاں کئی پرکار کے جیب جنتو پائے جاتے ہیں مگر اس جنگل کو انسان اپنے چند فائدے کے لیے کیوں کاٹ رہا ہے دوستو آگے جانیں گے اس بیڈیو میں اس ڈرابنے جنگل کے بارے میں اور ساتھی میں جانیں گے اس ہرے بھرے جنگل کو انسان کیوں کاٹ رہے ہیں مگر بیڈیو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں میں ہوں آپ کا دوست دیپک اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی کے ڈسکوبری فیکٹ سے بیڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر آپ اس سے پہلے ہماری یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو اب اسے سبسکرائب کیجئے اب آئیے کرتے ہیں اس نولیج فل بیڈیو کی شروعات ہشدیو کا جنگل مدھ بھارت کے چھتیس گڑ راج میں استث ہے ہشدیو کا جنگل چھتیس گڑ جھار کھنڈ اور اڑیسا کی سیما سے بھی لگا ہوگا ہے یہ جنگل ایک لاکھ سترہ جار ہیکٹر چھیتر میں پھیلا ہے اور اس جنگل میں آدیباسی گونڈ جیسے لوگوں کا گھر ہے یہ چھتیس گڑ کے اتر میں ہشدیو آرینڈ کوئلہ چھیتر کے سیرز پر ہے بھارت سرکار نے کوئلہ کھنن کا پرستاو رکھا ہے جس میں یہ جنگل نشٹنا ہو جائے ہشدیو ندی جنگل سے ہو کر بھیتی ہے یہ جنگل ستیس گڑ راج کے کوربہ سورجپور سرگوجہ جلے کے انترگت آتا ہے انمان ہے کہ ہشدیو جنگل میں گونڈ اوربہ اور انجنجاتیوں کے دس جار لوگوں کا گھر ہے بھارتی بنیجیب سنستا کی ایک ریپورٹ میں یہ بھی انمان لگایا ہے کہ اسطانی سمودائیوں کی بارسک آئیکہ لگ بھگ ساٹھ سے ستر پرشنڈ بن آدھاری تنسادنوں سے آتا ہے اس جنگل میں پکچیوں کی بیاسی پریجاتیاں ہیں اور ایک سو سرسٹ پرکار کی بانسپتیوں کا گھر ہے جن میں سے اٹھارہ سنکٹ گرست اور بلپتھون کی کگار پر ہیں اس جنگل میں ہاتھیوں کے لیے ایک خاص نوازستان ہے اور یہاں باغوں کو دیکھے جانے کی پشٹی بھی ہوئی ہے بھارتی بنک انسانسادن اور سکچا پریصد نے اس جنگل کو پراشین سال اور ساگون کے جنگلوں سے یکتے مد بھارت کا سب سے بڑا کھنڈت جنگل کے روپ میں بھرنیت کیا ہے یہ جنگل ہسدیو ندی کے جلگرہن چھتر کے روپ میں بھی کارے کرتا ہے جس میں اس کا وارا ماسی پرواب بنا رہتا ہے ہسدیو کی جنگل کی کٹائی فیلال آندولن کے چلتے بند ہو گئی ہے گاؤں والوں کو ڈر ہے کہ جیسے ہی ان کا آندول دھیما پڑے گا جنگل کی کٹائی پھر سے شروع ہو جائے گی جنگل کو بچانے کے لیے اب پریابرند سے جڑے لوگ اور بدھی جی بھی بھی سامنے آئے ہیں کوئلہ کھنن کا بروت کرنے والے گرامینوں کا کہنا ہے کہ دو سال سے پیڑوں کی کٹائی چل رہی ہے لیکن راجنیتیگ دلوں نے آواز تک نہیں اٹھائی راجہ سوے وڑنے کے لیے گرامینوں کی جان جوکم میں ڈال کر خدان کے نام پر پیڑوں کو کٹا جا رہا ہے ہسدیو کے جنگل میں کوئلے کا بڑا بھنڈار ملا ہے کندر سرکار نے خدان کی مائننگ کے لیے نیلامی کر دی خدان کی نیلامی ہوتے ہی خنن کمپنی نے اپنا کام سرو کر دیا گرامینوں کا آروب ہے کہ خدان کے لیے پیڑوں کی اتنی بلی لے لی گئی ہے کہ پورا علاقہ جنگل سے میدان میں تبدیل ہو گیا قریب ایک دسک سے کوئلے کے بھنڈار کو باہر نکالنے کے لیے کمپنی کے لوگ ہسدیو کا سینہ چھنلی کر رہے ہیں کانگریس کی سرکار میں بھی خدان کا بروت ہوا لیکن پیڑوں کی کٹائی کا کام نہیں رکا گرامینوں نے جب پیڑوں کی کٹائی کے برود میں آندولن کیا الٹا پولیس بل کو تینات کر دیا گیا دوستو ید یہ جنگل کٹ جاتا ہے تو ہمیں بڑی بڑی پراکرتک آبداؤں سے نپٹنے کے لیے تیار رہنا ہوگا کیونکہ اگر ہم پراکرتک سے کھلوار کریں گے تو پراکرتک ہم سے کھلوار کرے گی پھلال اس بیڈیو میں تنا ہی اس بیڈیو کو لے کر یا دیا آپ کا کوئی کمنٹ یا سو جا ہو تو ہمیں بیڈیو کے کمنٹ باکس میں بس بتائیں ہم جلدی ہی آپ سے سمپرک کریں گے ملتے ہیں کسی نیشٹ بیڈیو میں تب تک کے لیے جہن بند ماترہ